ایسیٰ ابن مریم والسلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم في العالمين انك حمید مجید قال الله تبارک و تعالی فی کلابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا آلاء آثارهم بیسی بن مریم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الانجیل فیه هدن ودون ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدن وموعدة للمتقین ولياكم اهل الانجیل بما انزل اللہ فیه ومن لم یاكم بما انزل اللہ فاولائک هم الفاسقون قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالی ادا من نفع بعلومه وعلومكم بالدارین آمین الان قال یقول تعالی وقفینا اے اتبعنا على آثارهم یعنی بنی انبیاء بنی اسرائیل عیسی بن مریم مصدقا لما بين يديه من التوراة اللہ باغ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے بعد یعنی بنو اسرائیل کے انبیاء کے آخر میں حضرت عیسی بن مریم علیہ السلام کو بھیجا مصدقا لما بين يديه من التوراة مومنن بها حاکمن بما فیها توراة پہ ایمان لانے والے توراة کی تصدیق فرمانے والے اور توراة کے اندر جو آقام ہیں ان پہ عمل کرنے والے اس کے بعد اور ہم نے آپ کو کتاب انجیل بھی عطا فرمائی اے حدن الالحق جس کتاب کے اندر حق کا ہدایت کا راستہ ہے اور انجیل کے اندر نور ہے روشنی ہے جس سے مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور شبہات جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں یعنی منور کرنے والی ہے جیسے آدمی اندھیرے میں بھٹکتا ہے لیکن روشنی آجائے تو راستے پہ آجاتا ہے تو اسی طرح دنیا کفر اور شرک اور بدعات اور احداث کے اندھیروں میں تھی تو اللہ نے کتابیں بھیجی اب اللہ تبارہ وطن نے فرمایا کہ کتاب انجیل جو ہے وہ بھی آپ سے اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والی یعنی تورات کے برابر اس کی اتباع میں چلنے والے اس کے احکام اسی کے مطابق ہیں تھوڑی چیزوں کے اندر اختلاف ہیں جو واضح بنی اسرائیل کو بیان بھی کر دیا گیا کما قال تبارک وطعالہ اخباراً عن المسیح علیس انہو قال بنی اسرائیل تم پر پہلے کتابیں پہلے احکام میں جو چیزیں حرام کی گئیں تھیں وہ میں تمہارے لئے حلال کر دوں اسی طرح مفصل فرماتے ہیں کہ علماء کے اندر یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ انجیل نے آنے کے بعد تورات کے کچھ احکام ایسے ہیں جن کو منصور کر دیا ہے اور انجیل میں ہم نے ہدایت بنائی تاکہ اس کو پڑھ کے اس پہ عمل کر کے ہدایت پا جاؤ اور انجیل کے اندر اللہ نے ایسی باتیں بھی درج فرمائی ہیں کہ جو گناہوں سے روکنے والی ہیں حرام سے روکنے والی ہیں اللہ کی نافرمانی سے روکنے والی ہیں لیکن ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں متقین کا کیا معنی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈر گیا اللہ کے عذاب سے ڈر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحریدات اور تخریفات سے ڈر گیا اب اللہ نے حکم دیا وَلْيَاكُمْ أَحْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا عَنْزَرِ اللَّهُ فِيهِ وَقُرْيَا وَلْيَاكُمْ أَحْلَ الْإِنجِيلِ بعض اہل الْإِنجِيل اور بعض اہل الْإِنجِيلِ لام کی زبر کے ساتھ پڑھا ہے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو انجیل تعطا فرمائی تاکہ اپنے زمانے میں وہ اس پہ عمل کریں اس کے احکام پہ عمل کریں وَقُرْيَاكُمْ أَلَا أَنَّ اللَّهُ لَامَ الْعَمْرِ یہ میں اللہ کی طرح سے عمر ہے اَيْذِي يُؤْمِنُوا بِجْوِئِ مَا فِيهِ وَلْيُقِيمُوا مَا عَمُنُوا بِهِ بِهِ فِيهِ تاکہ اس طورہ انجیل پہ ایمان لے آئیں اور انجیل کے سارے احکام پہ عمل کریں اور سارے احکام کو قائم فرمائیں وَمِمَّا فِيهِ الْبِشَارَةُ بِبِعِصَتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم الْعَمْرَ بِاتْتَبَائِهِ وَتَظْدِيقِ ہی دا وجد اور انجیل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بشارت یعنی خوشخبری بشارت بھی دیئے ہیں کہ آپ کے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا سر اور اللہ نے حکم دی وَالْلَمَرَ بِاتْتِبَائِهِ اگر تمہیں وہ زمانہ مل جائے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لاؤ اور ان کی پوری پوری پیاروی کرو اے اہلِ کتاب کچھ بھی نہیں ہے جب تک کہ تم تورات پہ انجیل پہ اور اللہ نے بھی ہوتا رہا ہے اس پر عمل نہ کرو تو تمہاری کیا حیثیت ہے اور اسی طرح فرمائے اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ اَلَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا مَكْتُوبًا اِمْدَهُمْ فِي تَوْرَاتِ فَلْأَنْجِيلَ اور ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو پیر بھی کریں گے جو اتباع کریں گے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ جو اللہ کے رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں امی بھی ہیں کہ کسی سے پڑا نہیں ہے یہ شانِ محمدِ مصطفیٰ ہے یاد رکھو یہ لفظ کلمہ جو ہے الْأُمِّي امی کسی کو کہنا جو ہے یہ مدہ نہیں ہوتی بلکہ مضمت ہوتی ہے کیا مانا ہے یہ انپڑ آدمی ہے لیکن یہی کلمہ جو ساری دنیا کے لیے مضمت کا باعث ہے میرے مدنی کے لیے مدہ کا باعث ہو تو انہیں کانٹوں کو چھوا اور گلستان کر دیا تو حضور کے لیے شان کیسے بن گئی کہ پڑا کسی سے نہیں لیکن سارے عالم کو پڑا دیا اس لیے آپ کے لیے یہ شرف ہے آپ کے لیے یہ عظمت ہے اور بعض علماء فرماتے ہیں امی کا مانا یہ ہے کہ حضور کیونکہ مکہ میں پیدا ہوئے اور مکہ کا نام ام القرآن ہے اس لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا گیا ہے لیکن پہلا قور راجی ہے کیونکہ حضور نے خود فرمایا ہے کہ ہم ایسی جماعت ہیں ایسی امت ہیں کہ ہم نے پڑا نہیں ہے ہم کسی مدرسے میں نہیں گئے تو ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو امی کا منہ ہی یہی ہوتا ہے کیونکہ جیسے بندہ ماں کے پیٹ سے ام کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کوش نہیں جانتا تو اسی طرح علم نہ ہو تو آدمی کوش نہیں جانتا لیکن پھر جنہوں کو اللہ نے خود پڑھا دیا ہو اور اللہ نے سارے علوم میرے مدنے کے سینے میں بٹھا دیئے ہوں حتیٰ کہ حضور فارق نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اوٹیت علوم الابلین والآخرین جو مجھ سے پہلے پیغمبر گزرے اس کا بھی اللہ نے مجھے علم اطاق فرمائے ہیں اور جو میرے بعد احوال آئیں گے ان کا بھی اللہ نے مجھے علم اطاق فرمائے لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ عالم الغعب ہو گئے یہ بڑی مسیبت ہوتی ہے کوئی ایک حدیث دیکھ لیتا ہے تو بس اسی پھر اٹھک جانتا ہے جو جی اللہ نے جب اول آخر کی علم دے دی یہ تو باقی کیا بچیا تو اگر باقی کچھ نہیں بچیا پھر قرآن کی انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر سارے علوم دے دیئے کیا مکہ میں دے دیئے یا مدینہ میں دے دیئے حجرت سے پہلے دے دیئے حجرت کے بعد دے دیئے جب سارے علوم دے دیئے تو باقی صورتیں کیوں نادر ہوں وہ تو عرم آگیا پہلے سے آگیا یہ معنی نہیں ہوتا ہے جیسے آدمی محاورات میں کہتے ہیں کہ جی ما شاء اللہ ان کو اللہ نے بڑے علوم عطا تھا اس کے ہمارے یہ نہیں ہوتا کہ ان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے اللہ نے عالم سے اوپر اور عالم رکھے ہیں اسی لئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ بیٹھے پوچھا گیا کہ اس وقت زمین پر آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے تو آپ نے کہا کہ نہیں اچھا علاق یہ بات غلط تو نہیں ہے نبی جوٹ تو نہیں بولتے نبی جوٹ سے پاک ہوتے ہیں اللہ کے نبی موسیٰ ایسا نبی بھی تھے رسول بھی تھے آپ سے زیادہ عالم کون ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک تھی لیکن وہ کہنے کا جو انداز تھا وہ اللہ کو پسند ہوئی ہے کہ اچھا اس میں تو فخر جھلگتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں یہ تو تفاقر آ گیا اللہ نے فرمایا اچھا پیسا کریں جناب دریاء میں ایک جزیرہ ہے چاروں طرف پانی ہے اور ایک جزیرہ ہے وہاں میرا ایک بندہ ہے وہاں جا کے کچھ دن پڑھو اب موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان یا اللہ جب وہ جزیرہ ہے ہر طرف پانی ہے درمیان میں وہ جزیرہ ہے میں وہاں کیسے جاؤں اللہ نے فرمایا ایسا کرو کہ بس ایک چوکری دے لو اس میں ایک مچھلی رکھ لو اور دریا کے کنارے کنارے چل پڑھو یہاں مچھلی نکل کے دریا میں جائے گی جیسے جیسے مچھلی چلی جائے گی وہ سڑک گنتی جائے گی اس سڑک پہ چل پڑھیں دو آپ کو اس جگہ پہ پہنچاتے ہیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشہ کو بھی ساتھ لیا اور مچھلی بھی تلاش کر کے ٹوکری میں رکھی اور چل پڑھے تو اللہ نے ہدایت کی کہ تم تو بہت بڑے عالم تھے تم سے کوئی بڑا عالم ہی نہیں دیکھو مچھلی کے پیشے چل رہے ہو انسان تو انسان ہمیں رازبہ دکھانے کے لیے میں نے مچھلی کے پیشے لگا دیا میری مرضی ہے اسی لیے ہدھ ہدھ نے آکے حضرت سلیمان سے کہا تھا باتا ہے جو سلیمان کون ہے کہ جن کو اللہ نے بھرمایا اوٹینا اللہ نے ہمیں ایسا علم دیا ہے وَلَقَدَ آتَيْنَا دَعُودَ وَسُلَيْمَانِ عِلْمًا وَقَالَا لَحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَدَّرَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّن عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اتنا بڑا علم دیا کہ کرندوں کی بولی بھی سمجھ لیتے ہیں چیوٹی کی بولی بھی سمجھ لیتے ہیں سجین بھی تابعہ ہیں انسان بھی تابعہ ہیں لیکن ہدھ ہدھ برندہ جو ہے وہ غائم تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں آگئے کہ ملی اللہ الرحل ہدھ ہدھ کہاں ہیں ہدھ ہدھ تو اگر عالم الغیب ہوں تو پتہ نہ ہوگی ہدھ 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 کہاں ہیں کہتے ہیں کہاں ہیں لَعَذِّبَنَّهُ عَجَابًا شدیدًا میں اس کو سست عذاب کروں گا اَوْلَعَذْوَحَنَّهُ اَوْلَعَذْوَحَنَّهُ یہ صرف اللہ کی شان ہے اور کسی کی یہ سمجھا کریں تو اب جناب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک برندہ ہے اچھا کیوں اس کی وجہ یہ تھی مفسرین نے لکھا ہے حیث اسرائیلی روایات ان کا اعتبار تو ہوتا کوئی نہیں لیکن معلومات کے لئے آدمی لے لیتا ہے ان لکھا ہے کہ ہدھ ہدھ کو اللہ نے یہ علم دیا تھا کہ وہ زمین پہ ایسے اپنی چونج مارتا تھا ابھی بھی آئے ہدھ ہدھ کلغی بھی ہوتی ہے اس کی چونج بھی ہوتی ہے اچھا وہ ایسے ٹپٹو کرتا ہے اس لئے اس کو درخان پکھی بھی کہتے ہیں باسرائی کی لوگ جو ہیں تو وہ زمین پر ایسے کر کے خبر دیتا تھا کہ حضرت یہاں پانی قریب ہے یہاں دور ہے یہاں کمہ کھو دیں وہاں کھو دیتی اب جب ہدھ ہدھ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام جلال میں ہیں اور اس کو بھی اس کے ساتھ ہی انہیں خبر دے دی کہ بھئی آج تیری خیر نہیں ہے آج سلیمان جلال میں ہیں آیاء اور قرآن میں ہے یعنی یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے یاد لکھو کسی علف لیلہ نہیں ہے ہی راجہ نہیں ہے سیف الملوک نہیں قرآن ہے قرآن اینی احبت بما لم تحت بہی و جیتک من سبع بنبعی یقین میں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام میں راض نہ ہوں میں ایک ایسے مقام پہ پہنچا ہوں جہاں آپ نہیں پہنچے میں جو خبر لائے ہوں آپ کو بھی پتہ نہیں ہے میں ملک سبع یمن کے علاقے کی خبر لائے ہوں تو حضرت سلیمان کو پتہ نہیں تھا حیران ہو گئے کیا خبر؟ انہیں کہا وہاں ہم تو حضرت ایک عورت ہے جو ان کی ملکہ ہے انی وجدت امراتاں دملکہم و اوطیت من کل شیع ولہا عرش عظیم کہ وہاں ایک ملکہ ہے جو حکومت کا رہی ہے اس کے پاس ہر چیز ہے اور اس کا بہت بڑا تخت ہے بہت بڑا عظیم تخت ہے جس پہ بیٹھ کے وہ حکومت کرتی اب یہ ہوتا ہے جن کے دماغوں میں خلل ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے وہ ایسی باتیں ڈھونڈ تکتے ہیں دیکھو جی عورت بادشاہ تھی تو لہذا دلیل ہو گئی جو عورت بادشاہ بن سکتی اب بدبخت ہو یہ تو سوچے مسلمان کی کافر تھی اگر وہ کافر تھی تو کافروں میں تو کئی عورتیں گذری ہیں کافروں میں تو کئی عورتیں گذری ہیں جنہیں حکومت کی ہے کلوپترہ نے بھی کی ہے حریری نے بھی کی ہے عقزبت نے بھی کی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی راج کماری راج دھانی میں جو رانی تھی اس نے بھی کیا تو یہ کیا دلیل ہے دلیل تو یہ دہو کہ اسلام نے عورت کو بادشاہ بننے کا یا خلیفہ بننے کا یا امام بننے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا یہ دلیل یہ طرح ہے وہ ملکہ تھی یہی مسئیبت ہے یہ باطل لوگ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے لفظ سے فکر لیکن باقی سارے قرآن کو چھوڑ دیں تو اب یہ ہے کہ جناب اور اور یہ دیکھیں کہ یہاں بھی وہی لفظہ ہے وہ اوتیت من کل لش ہے اس کے پاس ہر چیز ہے اب ہر چیز کا کیا بنائے ہیں ہوئی جہاز بھی تھے اس کے پاس ٹرین تھی کارن تھی اور تو بنیوی تھی تو اوتیت من کل لش ہے یعنی اس زمانے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے بادشاہ کو اس کے پاس یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ ارسال علم دیا اس کو کوئی ہے کہ کائنات اور قیامت تک علم دے دیا علم تو اتنی وسیع چیز ہے کہ سرکاریں دو جہاں فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب میں شفاعت کے لئے جاؤں گا فَأَخِضُ لُتَحَتَ الْعَرْشِ سُجَّدَا میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اللہ مجھے اپنے حمد کے سجدے سکلائیں گے جو میں اب نہیں گانتا یعنی ابھی تو علم محمد بھی پورا نہیں ہوا اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں آکے انشیال کیا کریں لوگ بڑے گمراہ کر دیتے ہیں قرآن کی ایک آیت لے لیتے ہیں ایک حرف لے لیتے ہیں اور پھر مسئیبت یہ ہے کہ وہ خود ہی مولوی بن جاتے ہیں عالم بن جاتے ہیں وہ اتحت بن جاتے ہیں وہ خود ہی مفتی بن جاتے ہیں اور آج کل تو دوری ایسا ہے نا کہ مفتی فتوے سے نہیں بلکہ مفتی ہوتا ہے مفت سے مفت سے بنا انہیں بغیر پڑے لکھے مفتی بن گیا وہ بھی مفتی ہوتا ہے مفتا ہے بھئی یہ مفتا ہے پیسے نہیں ہیں مفتا ہے ایک ہوتا ہے مفتی عربی سے خطوے سے وہ تو عالم کی اس کے لیے علم کی ضرورت ہے اس لیے سمجھا کریں کہ اللہ نے بڑے علم دیئے ہیں بڑے علم دیئے ہیں لیکن تمام علوم نہیں دیئے اسی لیے تم کو آسان بات میں بتلا دوں اگر خدا عقیدہ تیرا ٹھیک کرنا چاہے حضور نے فرمائے ہیں کوئی کام کرنا ہوتا استخارہ کیا کرو استخارہ کیا ہوتا ہے کہ دو رکار پڑھ کے اس کے بعد دعا پڑھو استخارہ اللہم انی استخیروکا بی علم کا و استقدروکا بی قدرت کا و انگا تقدرو و لا قدرو و انگا تعلم و لا عالم آپ جانتے ہیں میں کچھ نہیں جانتے ہیں اب حالانکہ کیسے کچھ نہیں جانتے ہیں معنی یہ ہے کہ جب انسان مخلوق کے علم کو اللہ کے علم کے سامنے لاؤ گے تو کچھ بھی نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں جسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے کتابیں بھیجی ان میں ہدایت ہے ان میں نور ہے ان میں موعزت ہے لیکن ہے اس کے لیے جو اللہ سے دھنے والے ہیں اب دیکھو نا جی ایک بیمار ہو وہ علاج کرانا ہی نہ چاہے تو پہلے ڈاکٹر کہہ کیسے پہلے وہ بھی تجھا ہے میں ہی راج کراؤں پھر ڈاکٹر بھی حاضق ہو ایسا نہ ہو ماشاءاللہ جو بندے مار کے ڈاکٹر بنا ہو پھر جو دوا دینا چاہتا ہے وہ دوا بھی تو موجود ہو پھر وہ استعمال کرے استعمال کے بعد جو پرہیز بتائے اس پر نہیں عمل کرے اور نے کہا بھی دوائی کے ساتھ لسی نہیں پھی نہیں یہ تین لیٹر روز لسی پھی جائے تو دوا کا کیا تصور ہے اور نے کہا اچار نہیں کھانے یا حضرت کیلوں کھا جائیں اسی طرح اسلام ہے کہ دین کو پکڑو اور دین والوں سے پکڑو پھر اس پہ عمل کرو جس کا حکم بھی نہیں اس پہ چلو جس سے روکا جائے اس سے روک جاؤ پھر جاؤ کے منظر مقصود پہ پہنچو یہ معنی ہوتا اس لیے فرمایا کہ ہدایت تو ہے لیکن اللہ سے درنے والوں کے لیے ہے جو درتے نہیں ان کے لیے کیا ہدایت ہو سکتی ہے اور اسی لیے آگے فرماتے ہیں کہ حضور کی شان جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی یجدونہ مکتوبا اندہم فی التورات تورات میں بھی لکھی ہوئی تھی اور اسی طرح یاد رکھو میرے مدنی محبوب کا اتنا شانوچا ہے کہ صرف آپ کے نہیں آپ کے صحابہ آپ کے خلفاء ابو بکر عمر ان کی بھی تصویریں ان کی بھی صورتیں ان کے بھی حالات تورات میں بھی انجیل سب میں دکھے ہوئے ہیں یعنی حضور کے صرف حضور کا نہیں بلکہ صحابہ کبھی تھی کہ انتورات انجیل میں موجود ہے تو اس لیے یہ ایسی رحمت والی جماعت ہے اہل السنت والجماعہ یاد رکو سنت معنی حضور کا طریقہ اور جماعت کا معنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور یہی نجیاد والی جماعت ہے جب حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ تہتر میں بہتر فرقہ تو جہنم میں جائے گا تو کونسا فرقہ نجیہ فرمائے اہل السنت والجماعہ انہیں پوچھے حضور اللہ اہل السنت والجماعہ کہ انہیں فرمائے جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ تو خود انداد رکھالو جو صحابہ کو نہ مانتا ہو تو وہ تو الجماع سے خارج ہوگی جو صحابہ کے قول کو حجت ہی نہ سمجھتا ہو وہ تو الجماع سے خارج ہوگی وہ تو پھر کہنا جیہ میں نہ رہا پھر کہنا جیہ کی دلیم یہ ہے کہ جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ اور یہی حکم قرآن کو اللہ نے مکہ والے ایمان لے آو جس طرح محمد کے صحابہ ایمان لائے ہیں وہ تو نمونہ ہیں ایمان ہاں یاد رکھیں مولانا محمد نافع رحمت اللہ علیہ جھنگ کے علاقے میں تھے بہت بڑے عالم تھے اور قرآن علماء سے تھے جنہوں نے بڑی عظیم کتابیں لکھی ہیں صحابہ کی شان میں رحماء بینہم اور اسی طرح حضور کی بیٹیوں کے بارے میں بنات اربعہ اور بھی بڑی کتابیں لکھی ہیں وہ قل پھوت ہو گئے اللہ ان کی مقصد فرمائے اللہم مغفر ہو ورحم ہو وطجاوز انہو وعدخل ہو فی الفردوس الاعلا اللہم مغفر لنا ولی والدینا ولی مشائخنا ولی مشائخ مشائخنا ولی اساتذتنا ولی اساتذتی اساتذتنا ولی من حبنا علینا ولی من اوسانا وسط اوسانا ولی جمیر مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات 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 اور بڑی مہربانی فرماتے تھے مجھے کتابیں بھی بھیجتے تھے اللہ ان کی کمر پہ اپنی بیماری سے فوت ہوئے ہیں ویسے ماشاء اللہ بڑی عمر تھی میرے خیال تک اپن پچانوے سال عمر تھی حضرت کی اچھا معذور ہو گئے لیکن کتابیں لکھوائی جا رہے ہیں ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں نا ماشاء اللہ اور محتکانہ کتاب تو ہر بھی لکھ لیتا ہے کتاب لکھنے کا کیا ہے ماشاء اللہ چار کتابیں سامنے رکھی ایک مسئلہ ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے نیچے اپنے نام لکھ دیا سبحان اللہ یہ بھی ماشاء اللہ وہ علف ہیں تعلیف کرنے والے ایسی کتابیں جو ہر بھی لکھ لیتا ہے انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں دلائل کے ساتھ مدلل بھی ہیں مبہران بھی ہیں اور ان کا الحمدللہ آج تک کوئی نافذی کوئی شیعہ اور اس کا غد نہیں کر سکتا اتنی تحقیق سے کتاب لکھتے ہیں اور جو اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے ہیں کیا معنی تورات میں حضور کی شامل موجود ہے انجیب میں موجود ہے پھر بھی ایمان نہیں میں آئے تو یہ اللہ کی حدود سے نکلنے والے ہیں یہ خارجون انطاعت اللہ تبارک و تعالی البائلون ان الباطل یہ باطل کی طرف جانے والے ہیں اتارکون الحق یہ حق کو چھوڑنے والے ہیں وقد تقدم انہا دھی آیات نازلت بن نصار ظاہر مصیحہ کے اور مفسر برماتی ہیں کہ یہ آیتیں جو ہیں نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور سیاق سے نہیں واضح ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابَ وَبْحَيْ مِنَنْ عَلَيْهِ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلْ اللَّهِ اچھا یاد رکھو یہاں اسی یعنی تھوڑی سی آیات میں یہ لفظ جو ہے تین دفعہ آگیا اس پہ غور کرو قرآن میں غور کیا کرو توجہ کیا کرو قوم صلی اللہ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ عیسیٰ علیہ السلام کے صفت میں آیا پھر انجیل کی صفت میں آیا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ اب پھر آیا قرآن کے بارے میں مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ تین دفعہ تو یاد رکھیں کہ قرآن میں تو تقرار ہوتا ہی نہیں کوئی بہت اہم بات ہو تو اس کو دو دفعہ ذکر کیا جاتا ہے لیکن جس کا تین دفعہ ذکر ہے اس کا منعہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اس نے اللہ نے یہ سمجھایا کہ نبی ہیں یا میری کتابیں ہیں وہ ایک اور دوسرے کی تصدیق کرنے والے ہیں وہ ایک اور دوسرے کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں جس سے ثابت ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ دک دین جو ہے وہ ایک اس میں کوئی اخترار سب پہلی کے تصدیقہ رہے اس کی تصدیقہ رہے دین اسلام جو ہے وہ ایک اور یہ ضروری نہیں کہ لفظ مسلمین تمہارے لئے ہے ہاں بھی ایمان والے پہ ہی آیا ہے انا اول المسلمین اسی طرح قرآن میں فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو منع یہ ہے کہ اصول دین یہ ایک ہے یاد رکھو ہمیشہ اور اصول دین کیا ہے تین ہے یاد رکھو موٹی سی بات آسان بات اللہ کی توحید اور انبیاء کی نبوت و رسالت اور قیام یہ ہے بنیاد اس پر ایمان میں ذرا بھی لچک آگئی تو آدمی کافر ہو جاتا ہے اور یہی تین بنیادیں ہیں جو نوح علیہ السلام اسی لیے بعد میں آنے والا نبی پہلے کی تصدیق کرتا گیا بعد میں آنے والی کتاب پہلے کی تصدیق کرتا گیا اسی لیے ہمیشہ ہے اسی لیے یہ لفظ جو ہے اللہ نے بار بار فرمایا اسی لیے فرماتے ہیں وَوَحَيْمِنَا عَلَيْفَاكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَدَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِ آغَاهُمْ اما جاکا من الحق لِقُلْ لِن جَعْلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْ هَا جَعْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ رِيَعْلَكُمْ أُمَّةً وَاہِدُ وَلَاكِلْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبُقُوا الْخَيْمَاتُ إِلَى اللَّهِ وَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْتَ اختْتَلِفُونَ فَانِهْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَدَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِ أَحْوَاءَهُمْ وَحَذَرْهُمْ وَحَذَرْهُمْ وَإِنْ يَفْتِنُوكَا بَعْضِ مَا أَنزَدَ اللَّهُ إِلَيْكُ فَإِنْ تَبَلَّوْ فَعْلًا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْدِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَسِيْنًا مِنَ النَّاسِ فَاسِقُونَ أَمَا حُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنُ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ قَالَ الْمُؤَلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعْلَى لَمَّا ذَكْرَ تَعْلَى التَّورَاتَ الَّذِي يَنْزَرْهَا لَا مُوسَىٰ قَلِيمُهُ فَمَدْعَا وَاسْنَا لِيهَا فَأَمْرَ بِاتِّبَائِهَا حَيْسُ قَانَ الصَّائِقَةً لِاتِّبَاعِ وَذَكَرْ اِنجِينَ وَتَهُوَا مَرْآلَهُ لِقَامَتِهِ وَإِطْبَاعَ مَا فِيكَمَا تَقَدَّمُ بِعَانَهُ شَرَعَ فِي ذِكْرِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمُ الَّذِي يَنْزَرَهُ وَلَا عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ الْقَرِيمُ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں پہلے تورات کا ذکر فرمایا جو کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول بھی ہیں اللہ کے نبی بھی ہیں اللہ کے قلیم بھی ہیں پھر اللہ نے اس کی تاریخ بھی آن کی بلہ بھی آن کی کہ تورات کیسی کتاب ہے اور اللہ نے حکم دیا کہ اس کی اتباع کریں اس میں چلیں کیونکہ اس کے اندر تمام احکام کی اتباع کرنا ضروری ہے پھر اللہ نے انجیل کا ذکر کیا انجیل کی تاریخ فرمائی اور اللہ نے حالی انجیل کو حکم دیا کہ تم انجیل کے احکام کی اتباع کرو اور احکام کو قائم کرو جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اب ان آیات میں تورا تو انجیل کے بعد اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم کا ذکر فرماتے ہیں وہ قرآن عظیم جس کو اللہ نے اپنے عابد اپنے نبی اپنے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ پر اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وقال حضرت علیہ واندرنہ علیہ کے لئے کتاب بالحق ہم نے آپ کی طرف وہ تاریح کتاب حق کے ساتھ کیا معنی حق کا معنی کیا ہے یعنی سچ کے ساتھ جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے مصدق اللہ بینی امین الکتب امین الکتب تقدیمت المتظم منذک امدہو اور اس قرآن کی یہ شان ہے کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں سب کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے اور ان کی مدہ کرنے والی یہ کتاب ہے اور اللہ نے یہ کتاب اپنے بندے اپنے حبیب اپنے عبد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری ہے وَقَانَ ذُرُهُكْ مَعْفِرُهِ مِمَّذَادَا صِدْتًا اِنْدْحَابِذِهَا مِنْ زَبِ الْبَصَائِرِ النَّذِينَ اِنْقَادُوا لِحْمِ اللَّهِ وَتَبَعُشْرَى اللَّهِ صدق ورسول اللہ تعالی اسی طرح اللہ نے قرآن کو اتارا ہے ایک دفعہ تو پورا اتارا ہے دنیا آسمان میں بہت رہی سے پھر اللہ نے نجمن نجمن سورة سورة قرآن کو اتارا ہے تقریباً بیس سات یا تئیس سال کی مدت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ قرآن کے پرنے والے قرآن کے پر عمل کریں ان کا ایمان بڑھتا جائیں اللہ کے آقام کے تابع ہو جائیں اللہ کی شرائع کے آقام عوامر کی اتباع کریں اللہ کے رسولوں کی تذریف کریں تمام پیغمبروں پہ ایمان لائیں کما قال اللہ تبارک تعالی اِنَّ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اللہ نے فرمایا کہ جو آب سے پہلے اہلِ علم ہیں جن کو کتابیں دی ہیں وہ سجدے میں گر جاتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ پاک ہے بے رب کی ذات ہر صفت اقسام سے اور اللہ کا وعدہ ہو کے رہنا ہے سچا ہے کائنن لا بحالتا کہ ہم نے پہلی کتابوں میں جو بعدہ کیا تھا کہ ایک نبی پیدا ہوں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے خبر دی تھی تورات میں بھی انجیل میں بھی تو اللہ کا وہ وعدہ ہر حال میں پورا ہونا تھا اس لئے اللہ پاک نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور خاتم الانبیاء خاتم المرسلین امام الانبیاء والمرسلین علیہم السلوات والتسلیم اور میرا خیال ہے کہ اس آیت پہ سجدہ اعتلاوت ہے تو بعد میں سجدہ کرنے آگا لیکن کسی حافظ سے پوچھ رہے میں غلط کی طرح نہیں کر رہا اچھا سجدہ نہیں ہے بھئی اس سے اگلی آیت بشہد ہے بھئی عمرہ جو ہے یاد رکھیں عمرہ کا معنی یہ ہی ہوتا ہے کہ احرام باندھ کے نیت کر کے لبیک پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر میں آئیں سم سے پہلے تواف کریں اور تواف حجرِ اسود سے شروع کریں اور دایا کندہ جو ہے اس کو بھی ننگا کر دیں کپڑا پائیں کندے پہ ڈال دیں اور سات چکر رکھائیں اور درمیان میں رشدہ ہو موقع ملے تو رمل بھی کریں سات چکر ختم ہونے کے بعد دو رکعت پڑھیں بقام ابراہیم پر اس کے بعد اگر پہلی دفعہ آئے ہیں تو پھر زمزم بھی پیئیں اور ملت و رمبے بھی دعا مانگیں اور پھر اس کے لئے حجرِ طائف کے صفا مروعہ کے لئے چلیں جب صفا مروعہ کی طرف جائیں مطابقی حد ختم ہونے لگے تو وہاں سے پھر حجرِ اسود کو اشارہ کریں بسم اللہِ اللہِ اکبر یہ نامہ استلام ہوگا اور صفا مروعہ جو ہے وہ صفا بھی شروع کریں کیونکہ قرآن میں ہے صفا سے شروع کریں اور مروعہ تک ایک چکر ہے مروعہ سے صفا تک پھر دوسرا چکر ہوگا یاد رکھیں تو ایک طرف چار چکر بنیں گے ایک طرف تین چکر بنیں گے شروع صفا سے کریں گے ختم مروعہ پہ کریں گے اور اس کے بعد جب فارق ہو جائیں اللہ کے قرآن میں ہے کہ اپنے سروں پہ اس طرح پھروائیں اور حضور پاک نے یعنی چار عمریں پھروائیں ہیں تو تین عمروں میں آپ نے اس طرح پھروائیا صرف ایک میں بال کٹائیں سے اور حجت رویدہ میں بھی آپ نے اس طرح پھروائیا ہے تو افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیا جائے اس طرح پھروانے کے بعد اب آپ احرام کی پابندیوں سے فارق ہو گئے ہیں اچھا اب آپ نے دوسرا عمرہ کیا تھیر بھی سر ملا نہ پڑے گا بال ہوں یا نہ ہوں افضل یہ ہوتا ہے کہ ایک عمرہ کر کے چار پانچ دن پھر عمرہ نہ کریں تاکہ کچھ بال نکل آئیں پھر اس طرح پھروائیں میں نے غلطی سے صفاہ ملوہ جو ہے ملوہ سے شروع کی ہے میں نے اس کو کینسل کیا اس کی جگہ پھر میں نے صفاہ سے چکر پورا کیا پھر تو ٹھیک ہوگی اگر آپ نے اپنی خلطی کا اضافت اضالہ کر لیا تو پھر تو ٹھیک ہو گیا اگر کسی آدمی کو بواسیر کی شکایت ہے تو مجبوراً وہ عرما کہتے ہیں کہ حالت احرام میں اندر ویئر یا پٹی بان سکتا افضل یہ ہی ہوتا ہے کہ پیٹ رکھ کے کو پٹی بان لیں کیونکہ اندر ویئر بھی تو بخواس پیدا نہیں گیتا نا وہ بھی کپڑا ہی ہوگا نا اور کیا ہوگا اس کا بہتر حال یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی ڈاکٹر سے مشرع کر کے جیسے عورتیں حیز میں پیڈ بانتی ہیں وہ پیڈ لے لیں انہی کے پیڈ رکھ کے اس کو پٹی بان لیں تاکہ آپ اتمنان سے عمرہ انشاءاللہ کا احرام کی حالت میں پردہ کیسے کیے جائے آگے کپڑا لٹکا دے بطور کیا سے کیے جائے کپڑا لٹکا دے تہرے کو بھی نہ لگے پردہ بھی رہے اسی طرح بھی بھی آئیشہ فرماتی ہیں کہ اذا حاضین الرجالہ صدلنا علا وجوہنا جب لوگ قریب آتے تو ہم کپڑا گرا دیتے تھے اور لوگ چلے جاتے تو ہم کپڑا اٹھا لیں حرم کے آگے رش کی وجہ سے بھی نمازیوں کے آگے نہ گھتریں اگر کوئی مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گھتریں ورنہ نہ گھتریں وہ زیادہ بہتر ہیں اور نمازی بھی اخشار رکھیں دیکھو ملا بھائی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ایک تو ہے نا مجبوری مسئلہ نے کہا ایک کشاب لگا ہے وہ جلدی لیکن مجبوری نہ ہو جہاں نہ بات پڑی بیٹھ جاؤ تصویحات پڑھو سبحان اللہ الحمد اللہ لا الہ 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمد اللہ 34 دفعہ اللہ اکبر لا الہ اللہ یہ دعائیں کرتے رہو اتنے میں اگر جنادہ ہے جنادہ پڑھو اتنے میں راستے بھی بن جائیں گے پھر آپ کو کسی کے آگے سے نہیں ادھر نہ پڑے گا اور اگر فوراً تم بھاگو تو پھر تصویحات بات ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے نبازی کے آگے گودھر نہ یہ نہیں ہے جہاں مجبوری ہے تو پھر سجدہ بسن سجدہ یا اس کالیم پہ اس پہ گزرے گئے تو کوئی بات نہیں سفا مروا کے بعد حل کے قصر کے علاوہ جو بالوں کو کٹ لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے ان کو بال بھی پھر پورے کٹانے پڑے گی اور ایک بگری دم بھی دینی پڑے گی یہ جو چند بال کٹے ہیں صرف امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ان کے نزدیک بھی گنجائش ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تین جار بال کٹ نہیں ہے تو دم نہیں پڑے گی وہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو مسرے کو سمجھا کریں وہ کہتے ہیں کہ بہرحال بال تو کٹوائے ہیں مکسرین میں دعا گیا ہے لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب قرآن حضور پہ اترا ہے تو حضور سے کیوں نہ پوچھ لیں حضور میں تین جار بال کٹے ہیں یا سارے بال کٹے ہیں امام صاحب تو بڑے گہری نظر تھی وہ کہتے ہیں کہ قرآن کس پہ اترا ہے محمد الرسول اللہ پہ حضور پاک نے عمرہ کیا ہے کہ نہیں کیا کیا ہے تو سارے بال کٹے ہیں یا ٹک لگا ادھر سے ادھر سے آپ نے تو سارے ایک دفعہ بال کٹوائے امام نے ہمیشہ اس طرح پھروایا حضور پاک اچھا وہ ایک دفعہ بھی بالے سے نہیں کٹے ہیں کہ مکسرین پہ بھی عمل ہو جائے اور حضور کی امت کو بھی کوئی شعورت ہو جائے تاکہ بال کٹوانے والے بیچارے اگر بلکل ہی اگر ایک آدمی کے پاس احرام کی دو چادروں کے بجائے صرف ایک چادر ہے جو نیکے بانی وہی اسی میں نیت کر کے اپرا کرنے کتنے صحابہ تھے جن کے پاس دو چادریں تھیں صحیح اچھا آپ کے پاس امام ہے وہی کندے پہ ڈال آپ کے پاس کمیز ہے اس کمیز کو اپر ہی امکر کے کندے پہ ڈال لو کمیز کو کمیز کی طرح پہڑنا منع ہے نا ایسے کندے پہ ڈال لو دو چادر بن گئی اگر قرآن کو ہم سائیڈ والی جیب پہ رکھیں میرا بھائی سائیڈ والی جیب میں رکھوئی آدمی مقصد یہ ہے کہ اس کی بے عدبی نہ ہو توہین نہ ہو تنقیس نہ ہو کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو تو قرآن تو جیب میں رکھنا جائز ہے لیکن رکھنے کے بعد اس کا عدب کا خیال رکھنا بڑا اہم ہے اگر دو آدمیوں نے دو دوستوں نے عمرہ کیا دونوں نے تواب بھی کر لیا صفہ مربع بھی دور لی اب اگر دونوں ایک دوسرے کے بال کاٹ لیں کوئی بات نہیں بالکل جائز ہے اپنے بال خود کاٹ لیں وہ بھی جائز ہے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ حدیث جس کے ظاہر لفظ سے یہ سنتے ہیں کہ یہ جتنا ہے یہ سب داڑی ہے اور بالکل بڑھتی جائے بڑھتی جائے جہاں تک بھی بڑھ جائے بڑھ جائے کوئی بات نہیں اس میں حکم ہے بڑھاؤ جب بڑھاؤ تو بھی بڑھاؤ وہ کہتی ہے کہ نہیں داڑی کی نقدار ہے ایک مشکل اس سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن عمر حکم دیتے زیادہ ہے تو کاٹ عبداللہ ابن عمر جیسے آدمی حضور کی سندت کو مخالف تو نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی اپنی داڑی مبالک جو ہے یہاں سینے تک آ دیتی تو اگر حضور نے کبھی اس کو نہ ٹھیک کر آیا تو آپ کی داڑی مبالک بھی تو پھر صلح تک آ جاتی دو تیسری چیز یہ ہے کہ یہ بھی تحقیق کرو کہ لہیہ کس کو کہتے ہیں لہیہ تو اس جگہ کو کہتے ہیں رخصار کو تو لہیہ نہیں کہتے ہیں یہ تو رخصار ہیں خدائن ہیں یہ لہیہ تو نہیں ہیں تو اگر کسی نے یہاں خط اسی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بعض عرب دو جو ہیں وہ یہاں داری رکھتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں لہیہ تو ہے یہی باقی تو لہیہ ہی نہیں باقی وہ کہتے ہیں تو حقیق کہ وہ باقی تو لہیہ ہی نہیں تو لہذا بہرحال زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو حضرات اس عمل پہ ظاہر حدیث پہ عمل خربا رہے ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے ہم کسی کو برا نہیں کہتے ہیں الحمدللہ سبح الحمدللہ لیکن تحقیق یہی ہے کہ جس مسئلہ پر عائمہ عربہ کا اجتوان ہو جائے شارع امام پکے ہو جائیں اس میں بہت بڑا وزن ہوتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کرنے باقی سنت رسول اللہ سے ضلیق نہ ہو حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ سے ضلیق نہ ہو اور بعد روایات میں داری کے کناروں سے بال چھوٹے چھوٹے لینا اور گول کرنا یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کی داری مبارک ایسی تدویر ہوتی تھی جیسے چاند کا حالہ ہوتا صلی اللہ مشت کے بارے میں دریب یہی ہے کہ اب دیکھیں یہاں سے اگر ایک مشت تو یہاں تک آئے گی یہاں تک نہیں آئے گی خود حضور رکھ لو اور پھر حضور کی داری ہوا یہ شینے تک ہے اور پھر حضور نہیں عبداللہ عمر کا ہوگا ہے آپ کار لے پیسے با کہنا اچھا داری رکھو تو داری کو تیل بھی لگایا کرو کنگی بھی دیا کرو بنا سوار کے داری کو رکھا کر تا کہ کسی کو داری پر اعتراض کرنے کا موقع نہیں تو ہم پڑھتے تھے اس وقت جامعہ آباسیہ میں بہاوالکور سب سے پیدی اسلامی جامعہ تھی نباب صاحب نے ملائی تھی کہ وہ جامعہ اسلام اب بھی ہے تو ایک بزرگ ہوتے تھے بچارے اخبار تقسیم کرتے ہیں جاہل آدمی تھا لیکن عمر میں بزرگ تھے تو ایک حصہ ادھر اٹھا رہتا ہے ایک حصہ ادھر اٹھا ہے وہ سیکل چلا کے بچارے اخبار تقسیم کرتے تھے ایک دن سیکل چلا کے آ رہتے تو کالج سے لڑکیاں جو نکلی تو اللہ عالم کسی لڑکی کو لگ گیا یہ لڑکی نے دھتا دی دیا پتہ تو اللہ کو ہے وہ گر گیا تو لڑکیاں کھڑے شام نہیں آتی اتنی بڑی داڑی ہے تو وہ دھتے کہا بیٹی داڑی ہے بریک تو نہیں داڑی ہے بریک تو نہیں تھی کہ میں کھینچ لیتا تو لڑکیاں بڑی شن نندی ہو پھر چلی گیا آہا 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 صحابہ کی داڑی مبارک بھی ایک مشت ہوتی تھی آپ مجھے کسی صحابہ کی داری بھی کھا دیں گے مجھ صحابہ تھی یہ تو آپ کی دلیل ہے آپ مدعی ہیں آپ ثابت کریں ہم کیوں ثابت کریں مدعی میں رخ دینا ضروری ہوتا ہے ہمارے دن میں تو نہیں ہے نماز میں ہاتھ باننے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جگہ جو ہے اس پہ ہو اب ہاتھ رہی ہے باقی میں نہیں ہے تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ شاید لکھنے والے کی غلطی ہے تو بارال اور یہ ہے کہ ناف کے اوپر بھی اور ناف کے نیچے بھی ہاتھ باننا سا لیتے ہیں وہ کام سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے گزار یہ سب سے پہلے عقیدہ کی عقیدے کے بعد افضل عامال میں سے عبادات میں افضل عامال میں نماز ہے اور دوسری طرف افضل عامال میں جہاد دی صلی اللہ ہے کہتا کہ ناد علی جو پڑھتے ہیں وہ تو بالکل شرک ہے وہ تو شرکیہ کلمات ہیں اس کا تعلق تو حضرت علی سے نہیں ہے یہی تو چلو آج میری طرف سے تمہیں مزارش ریکسٹ ہے حمد کرو در شیعہ کو کہو کہ ہمیں دکھائیں حضرت علی نے پڑھی ہے ناد یہ فرمائے ہے ہی ہی پڑھا کرو حمد کر کہ حضرت علی کا دکھا دے میں مان دوں چلو جگڑا خطر یہ نہ ہو کہ قذاب اور جوٹے راویوں کی روایت ہو کہ جیسے حضرت امام باکر اور امام جعفر صادق رحمت اللہ فرما کرتے اللہ ان پہ لانت کرے ان راویوں پہ جنہوں نے ہمارے نام پہ جوٹی حدیث منائی ہیں انہیں کہا ہمارے تو کوئی فقہ نہیں ہے پتہ نہیں ہماری فقہ یہ جو ہے نا جی یہ تو ان کے بڑے بڑے عجیب ہوتے ہیں کہ لی خمسد نتفی بہا حرل وبا الحاتمہ المصطفى والمرتضى ابناہما والفادم ان شرک ہے کہتا ہے جی کہ مفتی صاحب کا فتوہ ہے حضرت عثمانی صاحب کے والد بزرگوار کا کہ شیعہ مسلمان ہیں تو وہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو بی بی آئیشہ کا مستعق ہو وہ بھی مسلمان ہو یہ بھی لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے کہ جو منکر قرآن ہو وہ مسلمان ہیں یہ بھی لکھا ہے جو صحبت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہو وہ بھی مسلمان نہیں کہا شیعہ کی تو تین سو ساٹھ قسم ہیں سارے شیعہ تو کافر بھی ہوتے یہ کام جاتا ہے کہ سارے شیعہ کافر ہیں شیعہ کے تین سو ساٹھ برانچے ہیں اس لئے کافر وہ ہیں جو قرآن کو تامل نہیں سمجھتے ان کا عقیدہ ہے کہ تحریف ہو گیا بڑھایا گیا گھٹایا گیا اہل بیعت والی ساری آیتیں جو ہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نعوذ باللہ باسوم نہیں تھی اگر ہمیں اقتدار ملا تو ہم قبر سے مکال کے بھی اس پہ رجم کریں گے تو یہ کافر کہ اس کی حسمت کا گواہ قرآن ہے اور اللہ ہے اس کے بعد اس پہ اطراز کرنے والا کافر ہے سیدنا ابو بکر اللہ فرماتے اذی اقول لسو صاحب ہی تو عرب کی صحبت کا انکار کرنے والا کافر ہے تو آج جناب انہوں نے کتاب لکھی ہے ابا قیدہ فسغ الخطاب تحریف کتاب رب الارباب اس میں دو ہزار روایتیں لکھی ہیں کہ یہ قرآن جو پڑھ رہے ہیں سننیں یہ قرآن پورا نہیں ہے اصل قرآن غار میں لے کے بیٹھا ہوا ہے امان غائب جو ہے اس کے پاس ہے مصحف فاطمہ وہ سب تر ہاتھ لمبا ہے تو جس کا قرآن پر امان نہیں وہ کافر سیدھی سی بات کھولی بات ایک ہے مطلق صحابہ کو نہ ماننا تو وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا جو ہے اس سے آدمی فاسق تو ہو جاتا ہے ہاں اس سے جنگ کرے تو کافر ہو جاتا ہے اس لئے بعض علماء جو ہیں کہہ دیتے ہیں ہمیں گالی دینے سے کافر نہیں ہوتا گالی آپ نے مفتی شفی صحاب رحمت اللہ علیہ کا ایک فتوہ پڑھ ہے باقی کتابیں نہیں پڑھی آپ وہ تو بڑے محق عالم تھے انہیں تو جو کتابیں لکھی ہیں ماشاء اللہ تفسیر معارف القرآن اور کتابیں کہتا ہی کہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ شیعہ سنی جو ہیں مل ہم تو آلِ بیعت کو مانتے ہیں وہ صحابہ کو ماننے جھگڑا ختم ٹھیک نہ ماننے والا جھگڑا کرتا ہے یا ماننے والا جھگڑا کرتا ہے ہم تو مانتے ہیں ہمارے لئے جیسے حضرت ابو بکر عمر عثمان اسی طرح حضرت علی حسن حسین ہے ہم تو جیسے حضرت صدیق ختم ہو جائے اور تم ایک ہزار سال میں کسی اہلِ سنت والجماعت کی اگر تم جرت ہے اپنی ماں کے بیٹے ہو ایک کتاب دکھاؤ جسے اہلِ سنت والجماعت کے عالم نے اہلِ بیعت کے شان میں گستاخی تھی ایک کتاب اور ہم تمہیں سیکڑوں کتابیں دیکھتی ہیں جس میں تم نے صحابہ کی شان میں گتائی جن میں تم لوگوں نے اتنا تک لکھا ہے نعوذ باللہ کہ اگر کسی کو سردرد ہو شقیقہ اور ٹھیک نہ ہوتا ہو ابو بکر عمر کا نام لکھ کے نیچے رکھیں اور تین دفعہ جوتے مارے تو ٹھیک ہو جاتا ہے پھر بھی ہم لگ رہے ہیں تم سے ہم اختلاف کریں اور اختلاف سے بنیاد سے حضرت عثمان سے اختلاف کرنے والے حضرت عثمان تو نہیں تھے وہ اختلاف کرنے والے تھے جن کو قتل کرنے آئے اور انہوں نے پھر حضرت علی کی بیعت کی ان کو حضرت علی نے کی ساز میں قتل نہ کیا جس جنگ جمل ہوئی اور جنگ سر ہم تو جناب ابھی حاضر ہیں آپ اہل ہم اہل بیعت کے جس طرح محبت اور عقیدت کے اظہار کرتے ہیں زبانی کلاوینہ کیونکہ تمہارے نظری تقیہ بھی مذہب میں شامل ہے زبانی کلاوینہ باقیدہ لکھ کے فیترہ کرو جو اہل بیعت کا گستاق ہے اس کو بھی تھانسی پہ چڑھاؤ اور جو محمد مصطفی کے صحابہ کا گستاق اس کو بھی فرض آؤ مطفیق فیترہ سلو ہو جائے دو لفظی بات سلو کر ہم تو تیار ہیں جنہا میں رکابے میں بیٹھ کہ رہا ہوں تیار ہیں آؤ لکھ کے دو حمد کرو میں ایک دفعہ اتفاق سے پاکستان گیا ہوا تک قرآنی بات ہے جب حق نواد مرہوم شہید ہوئے تھے تو اس دن اتفاق سے میں ملا ہو تھا تو بس اللہ کے گھر کی وجہ تھے بل میرے لئے انہوں نے شام کو آپ کی گورنمنٹ میں انتظامی یعنی سب نے مل کے اشائیہ دعوت دکھانے کی تو جب اس پہ ہم کٹے ہوئے تو آپ کے جو بڑے تھے میں نام نہیں لیتا وہ کہہ لگے بکی صاحب آپ کا لوگ احترام کرتے ہیں مکہ شریف کی وجہ سے آپ درائم کو سمجھائیں کہ دیکھیں حق نماز مرہوم واقی ایک مجاہد آدمی تھا واقی عاشق صحابہ تھا اس کی موت پر ہمیں بھی دکھ ہے لیکن یہ کوئی دکھ کا طریقہ تو نہیں ہے جھنگ میں اور انہوں نصار لاہور بند کیا ہوئے ٹیر جلا رہے ہیں جیروز نکار رہے ہیں لائے لگا رہے ہیں کافر 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 دکار رہے ہیں یہ کیا ہے پہلے تھی ہونے بھی نہیں چاہیے حیران ہو کہ میں کہا مجھے بتائیں کہ حضرت حسین کہا شہید ہوئے تھے کہتے ہیں وہ تو کربلا میں کہ یہ کیا جلوس یہ کیوں نکار تھی ہم نے کیا گناہ کیا تم وہ جلوس بند کر رہا دو یہ میں بند کر رہا دو وہ کربلا شہید ہوئے جائیں وہ اپنا ماس پیٹل یہ ہمارے عذاب کیوں دیا ہوئے صاحب اچھ یہ نہیں مانتے یہ بھی نہیں مانتے ان کو تم نہیں کہتے ان کو میں بھی نہیں کہتا میں کیوں اپنی خام خواہ دے ہوں مجھے ابھی کھا پھر بنا دیں دو منٹ ونگ لگائیں ہاں ہمیں جانتا ہوں نا مولانا طارق جمین صاحب کوشش کریں اچھی بات کر رہے ہیں اچھی بات ان کی کوشش کے بعد کیا خیال ہے آپ کتنے شیعہ سننے قتل ہوئے ہیں وہ بچارے فقیر آدمی ہے عالم آدمی ہے اور قبلیغی ذہن رکھنے والے ہیں وہ تو سب کو ملا کے چلنے والے ہیں لیکن ملتا ملتا کوئی نہیں وہ جہان کے تشریف لے گئے تھے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے بہت فقیر آدمی ہیں عالم آدمی ہیں اور اللہ والے لوگ ہیں اور پھر خاص طور پر تبریج رماعت کا ایک اپنا ذہن ہے اس کا ایک اثر ہوتا ہے باقی جواد ان کے اپنا اپنا کام کرنے کا ایک انداز ہے ان بریلوی ہے یو ہے وہ اللہ عابد مات اللہ نے فرمایا میرے نبی کھل کے اعلان کرو یہ کیا ہے کچھ تم نظم ہو جاؤ مات عابد وَلَا هم تُم عابد وَعْبُر خبردار میں ہم جیت ہوں کہ کبھی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کرتے اور آپ نے فرمایا چاہ تم مجھے کہتے سورج میرے ہاتھ پر رکھ دو میں اس کو ٹھوکر مار سکتا ہوں میں اللہ کی توحید نہیں چھوڑ رکھو اور یاد رکھو کہ صحابہ کے دشمن کو تو سب سے پہلے اللہ کے قرآن میں جواب دیا جن نے کہا تھا ہم ان بے وقوف ہی کی طرح ایمان لے آئیں یہ تو بے وقوف ہے دلال ہے سوہ ہے خبائے بہت غلام لوگ ہیں کہ تو اکل کوئی نہیں اللہ نے فرمایا اچھا محمد کے صاحب کو گالی دینے میں 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 جواب دیں اللہ نے قرآن میں اللہ نے اسی بھی یہ حضور پاک نے فرمایا یاد رکھو کہ صحابہ سے بغض کرنے والا میری وجہ سے بغض کرتا ہے مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِهُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَدَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَدَهُمْ وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَاهُمْ اللہ 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 موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی موسیقی موسیقی